جی اسلام علیکم کیا حال چلیں ٹھیک ٹھاک ہے ہاں جی بٹے آج کا ہمارا لیکچر ہے جی KDP e-book and paperback cover design ٹھیک ہے ہم بالکل جو ہے وہ simple method سے cover جو ہے وہ design کرنا سیکھیں گے اپنا paperback کا بھی اور e-book کا بھی hardcover بھی سیم ہوتا ہے میں آپ کو بتا دوں گا یہ جو سیم طریقہ کا آ رہا ہے کسی قسم کا کوئی difference نہیں ہوگا تو آج جو ہے وہ ہم یہ دونوں چیزیں سیکھیں گے اور یہ cover design سیکھنے سے پہلے آپ کو جو میں نے five tips دے رکھی تھیں cover کو design کرنے کی ٹھیک ہے وہ آپ نے اپنے mind میں بٹھا لے نہیں ہے پہلے اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ cover design کرنا ہے وہ tips کونسی تھی ایک دفعہ پھر repeat کر دیتا ہوں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو آپ کی niche ہے جو آپ کا main title ہے وہ title as it آپ نے اپنے cover پہ رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی کوئی change نہ آئے اس کے بعد teaser کی بات تھی یعنی کساب title کی بات تھی پھر جو ہے وہ آپ background images use کریں اور وہ background images جو ہیں وہ کس کے related ہوں آپ کی category کے related کہ آپ کا جو کام ہے وہ کس category کا ہے ٹھیک ہے اس کے relevant آجیں یا آپ کے title کے ساتھ ملتی جلتی آجیں اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ background use کرنا ہے اس کے بعد پھر fourth number پہ بات تھی کہ آپ نے font جو ہے وہ زیادہ استعمال نہیں کرنے آپ نے دو font استعمال کرنے ہیں ٹھیک ہے small font استعمال کرنا ہے آپ نے subtitle کے لیے teaser کے لیے اور جو main font آپ نے استعمال کرنے title کے لیے وہ ذرا bold farm میں ہو تاکہ easily سبھی کو جو ہے وہ attract کر سکے اور آپ نے جو color combination use کرنا ہے وہ same background جو ہے وہ light ہو جے اوپر جو ہے وہ darkہ جے یعنی کہ اس طریقے سے آپ نے color combination use کرنا ہے کہ آپ کا جو لکھا ہوئے آپ نے title وہ واضح طور پہ easily جو ہے وہ read ہو سکے ٹھیک ہے دی تو یہ scene ہے تو یہ points کچھ میں نے آپ کو بتائے تھے اب بڑھتے ہیں جی اپنے e-book کے cover کی طرف تو e-book کا cover design کرنے سے پہلے سب سے پہلی بات آتی ہے e-book کا جو size ہے وہ کتنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو ہم size رکھتے ہیں e-book کا آپ نے اپنا canva جو ہے وہ میں ویڈیو شیئر کر دوں گا canva بنانے کی اگر کسی کے باس نہیں ہے ٹھیک ہے canva کے بعد آپ جائیں گے created design میں اس کے بعد custom size پہ click کریں گے اور pixel میں اپنا جو e-book کا آپ نے cover بنانا ہے وہ آپ کا pixel میں آئے گا اور e-book کے pages جتنے مرضی ہوں وہ effect جو ہے وہ نہیں کرتے آپ نے directly یہ size select کر لینا 625 اور ساتھ میں height جو ہے وہ آپ نے 1000 رکھنی ہے ٹھیک ہے جی width آپ کی 625 ہوگی height آپ کی 1000 ہوگی create new design کر دیں تو for example میں جو ہے آپ نے canva ہی use کرنا ہے آپ easily ایک اچھا جو ہے وہ attractive cover بنا سکتے ہیں میں ایتا select کر لیتا ہوں خود سے آج میں نے بنایا تھا ایک cover horror میں نے جو ہے وہ ایک book لکھی تھی اس کے related یہ دیکھیں جی تو ذرا ایک دفعہ show کر دیتا ہوں یہ زیادہ زیادہ دو سے چار منٹ لگے تھے اس cover کو design کرنے میں ٹھیک ہے بالکل simple سا تو اس طریقے سے آپ نے اپنا کام جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یہ آپ کا horror ہے تو horror لیں ٹھیک ہے اگر funny ہے تو میں funny جو ہے وہ create کرواتا ہوں ادھر کہ ہم نے جو ہے وہ funny use کرنا ہے funny kids ادھر میں search کر لیتا ہوں کہ میں نے kids کے related جو ہے وہ cover design کرنا ہے تو میں ذرا attractive سا ادھر سے select کر لیتا ہوں تاکہ جو easily نظر بھی آئے سب کو ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ کے جو ہے وہ چلے ذرا دیکھنے دیں دیکھنے دیں اس میں سے ہم نے آپ نے نا تین چیزیں تین چیزوں کے لحاظ سے جو ہے وہ cover کا design جو ہے وہ دیکھنا ہوتا ہے فرسٹ بات آتی ہے آپ کا title پھر subtitle اور ساتھ میں author name ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے ادھر سے pattern templates جو ہے وہ اٹھانا ہوتا ہے جس پہ آپ easily جو ہے وہ یہ ساری چیزیں adjust کر سکیں ٹھیک ہے جیسے کہ میں ادھر کر دیتا ہوں کہ five sharp stories five funny sharp stories for kids تو یہ اس کے لحاظ سے جو ہے وہ چل جائے گا یہ جو اوپر لکھا ہوئے اتنا کچھ اس سے جو ہے وہ میں اڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے اسے ڈل کر دیں اور یہ بھی اسے بھی ڈل کر دیتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا جو ہے یہ three والا اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک ہے اسے کر دیتے ہیں جی for example five اس کے بعد یہ تھوڑا سا نیچے لے آتے ہیں اسے کرتے ہیں جی five short ٹھیک ہے stories four four یہ آگیا اور نیچے آپ کا جو ہے وہ کرز آجے گا جی جی وکار سا پرو ہے ٹھیک ہے four یہ ادھر جو ہے وہ کرز آجے گا large میں آپ جو ہے وہ کرز لکھ دیں اور اسے جو ہے وہ تھوڑا سا اور large کر لیں تاکہ واضح طور پہ جو ہے وہ نظر آئے گی ٹھیک ہے اسے ہلکا سا اور جو ہے وہ اور ہمیشہ جو ہے وہ corner سے پکڑ کے آپ نے جو ہے وہ اسے large کرنا ہے ادھر سے پکڑ کے نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ scene یہ ہو گیا اس کے بعد اگر نیچے آپ اس میں ages دینا چاہتے ہیں اس select کرنا چاہتے ہیں تو وہ age ادھر جو ہے وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں ages ٹھیک ہے 4 2 8 ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ age دے دی اور age آپ جو ہے وہ تھوڑی سمال رکھیں وہ large نہیں ہونی چاہیے صحیح ہے اس طرح سے ٹھیک ہوگی بات یہ scene اس کے بعد اگر آپ اس کا subtitle دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور subtitle جو ہے وہ آپ ادھر white میں لکھ دیں ٹھیک ہے آپ ادھر لکھ دیں most amorous stories for children ٹھیک ہے اب آپ نے ایسا کرنا ہے میں نے آپ کو بات بتائی چاہتی نا وہ stuffing keywords والی کہ آپ نے stuffing keywords نہیں use کرنے اوپر kids use کیا نیچے آپ children use کر لیں ٹھیک ہے اور یہ چیز اس طریقے سے آگی آپ کی آپ اسے ایسا ایسے ایسے ایسا ہیں یہ چیز ٹھیک ہے جی اوپر جو ہے وہ آپ نے شاہ سٹوری لکھ دیا میں نے فنی لکھنا تھا سوری یہ فنی ہے فنی کر دیتا ہوں میں اسے ٹھیک ہے فنی سٹوری فار کیڈز اور یہ فائیو جو ہے وہ تھوڑا سا الارج ہے اسے میں تھوڑا سا سمال کر دیتا ہوں یہ اس طریقے سے ٹھیک ہے جی یہ آ گیا اس کے بعد نیچے جو ہے وہ میرا یوز کرتا ہوں میں جے ڈاٹ اے ڈاٹ آشکن یہ میرا تھامنیل ہے میں اسے یوز کرتا ہوں سوری پین نیم ہے اس طریقے سے جو ہے وہ آپ اسے ایک ای بک کا جو ہے وہ کور کریٹ کر سکتے ہیں میں دوبارہ سے بات ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی قیسچن ہو ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی قیسچن ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ فرسٹ بات آپ نے جو ہے وہ جو آپ کا مین ٹائٹل ہو ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا بولڈ فارم میں آ رہا ہو واضح طور پر نظر آ رہا ہو اس کے بعد آپ اپنا ٹیزر رائٹ کریں اور ساتھ میں جو ہے وہ آپ اپنا ایڈ کر سکتے ہیں جی پین نیم یعنی کہ آتھر نیم اور ساتھ میں جو بیگرونڈ امیج ہے وہ آپ نے فنی ہے تو فنی طرز میں جو ہے وہ آپ نے یوز کرنی ہے جیسے کہ یہ فنی والی ہی ساری استعمال ہوئی ہیں تو اس طریقے سے آپ کا جو کور ہے وہ ڈیزائن ہو جے گا ٹھیک ہے جی اور جب آپ جو میں نے پانچ باتیں بتائی ہیں وہ ذہن میں رکھ کے کور بنائیں گے تو اٹومیٹی کے لیے ایک اٹریکٹیو کور جو ہے وہ بنے گا اور ای بوک کے لیے آپ نے جے پی جی فارمٹ میں جو ہے وہ کور لینا ہوتا ہے اس کی کوالٹی ہم ہنڈر پرسن کر دیتے ہیں اور اسے جو ہے وہ ہم ڈونلوڈ کر لیں گے بات کلیر ہوئی جی اگر ادھر تک کسی قسم کا کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور ادھر میں بات واضح کر دوں ایک کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں آئے گا کہ سر جو اب ہماری fiction book ہوگی ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا جو ہے وہ story book ہوگی fiction book اس کا جو ہے وہ subtitle کیسے add کریں گے تو آپ نے اپنی story کا جو description لکھی ہوتی ہے اسی description میں سے آپ جو ہے وہ ایک line بنا کے اپنا subtitle جو ہے وہ add کروا سکتے ہیں clear ہوئی بات اس کے بعد non-fiction تو keywords سے ہی بنے گا اور ایسے ہی no command اور low command بھی آپ اپنی category کے اپنے main niche کے related جو ہے وہ subtitle بنا سکتے ہیں ادھر تک کوئی question ہے ebook میں تو آپ پوچھ سکتے ہیں ورنہ ہم جو ہے وہ paper back کے cover کی طرف بڑھتے ہیں اور ایسے ہی ہم hard cover جو ہے وہ دیکھیں گے اور میں بالکل short method سے سارے کام سکھاؤں گا تاکہ cover design کے اوپر آپ لوگوں کا time نہ لگے otherwise professional طریقے سے cover design کریں photoshop کے ذریعے سے تو وہ کافی time لیتے ہیں کم از کم ایک گھنٹہ ادھا گھنٹہ جو ہے وہ وہ لے جاتے ہیں زیادہ بھی لے جاتے ہیں بہت ساری بریقمیں آتی ہیں لیکن ادھر سے جو ہے وہ جلدی cover create ہو جاتا ہے کسی قسم کی problem جو ہے وہ نہیں آتی اب ہم بڑھتے ہیں جی paper back کے cover کی طرف تو paper back کے cover میں جو آپ لوگوں کو سب سے main problem داتی ہیں نا وہ problem یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں نے book کا size کچھ دیا ہوتا ہے اور ادھر جو ہے وہ آپ size کچھ لے رہے ہوتے ہو جس کی وجہ سے وہ cover کو approve ہی نہیں کرتا آپ کو next جانے نہیں دیتا تو وہ چیزیں آپ نے note کرنی ہے ہمیشہ آپ نے جو book کا format ہے جیسے کہ میں میں ادھر کوئی بھی جو ہے وہ ایک book لے لیتا ہوں یہ آج میں نے بنائی تھی تو یہ میں mystery beer لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کم pages ہوں گے تھوڑی pages ہیں اس کے کوئی lengthy pages والی جو ہے وہ میں book لے لیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو clear ہو یہ بات sell of books چلیں جی فنی jokes ہے فنی stories ہیں یہ ہی لے لیتے ہیں پھر فنی stories کے related ہی ہمارے کام کے related ہی تو یہ دیکھیں جی اب اس کا size جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ size اس کا کتنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے size کے مطابق کام کرنا ہے جتنا size ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنے cover کا size جو ہے وہ بنائیں گے آپ نے جانا ہے layout میں ٹھیک ہے layout میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے یہ size میں ٹھیک ہے اور margin کا one one inch کا margin ہوتا ہے ٹھیک ہے ہوتر کا بھی sides کا بھی اور header کا بھی اور آپ نے more pages size میں جانا ہے اور یہ letter size میں بنا ہوا ہے کیا ہے جی 8.5 inch multiply by 11 inch اب ذرا اس بات پہ focus کرنا ہے اب اس کے ہیں جی 53 pages ٹھیک ہے تھوڑا سا میں ڈیٹیل ہو جائے گی لیکن آپ نے concept یہ clear کرنا ہے یہ letter size میں book بنی ہوئی ہے اب جب آپ cover بنائیں گے نا ادھر size calculate کریں گے آپ لکھیں جی kdp paperback cover calculator ٹھیک ہے جی paperback calculator ہم نے جو ہے وہ اسے open کیا اب اس سے جو ہے وہ ہم نے size determine کرنا ہے paperback کے لیے تو وہ ہے جی binding type آپ کی paperback آئے گی اور interior type آپ کی جو ہے وہ black and white آئے گی اگر آپ نے بیچ میں pictures استعمال کی ہیں kids کو جو ہے وہ آپ target کر رہے ہیں اور kids کے لیے آپ نے pictures استعمال کی ہیں تو پھر میرے شہدادو شہدادیوں آپ نے black and white نہیں استعمال کرنا پھر standard color استعمال کرنا ہے تاکہ جو آپ کی picture ہے وہ green میں آئے kids کے related میشہ standard color آپ نے use کرنا ہے price ذرا جو ہے وہ آپ لوگوں کی بڑھ جائے گی لیکن آپ کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اور e-book کے لیے بھی آپ نے standard color ہی use کرنا ہے ٹھیک ہے اور upload کرواتے وقت بھی یہ دیان رکھنا ہے میں جب book کو upload کروانا سکھاؤں گا تو یہ چیزیں ساری سکھاؤں گا جی اب black and white میں نے رکھ لیا جی اسے select کر لوں ذرا black and white اس کے بعد paper type کون سی ہے جی white paper اس کے بعد pattern direction left to right ہے انگلیش ہے ہمارے اس کے بعد جو unit measurement units ہے وہ آپ نے ہمیشہ ان چیز میں رکھنے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد interior trim size ہے اب ادھر آپ نے mention کرنا ہے اپنا letter size جو آپ کا letter size ہے نا اس کے مطابق آپ نے جو ہے وہ رکھنا ہے کتنا size ہے جی یہ ذرا دیکھیں جو size ہے جی 8.5 ادھر سے more pages size میں جائیں ادھر سے آپ کو exact جو ہے وہ مل جائے گا 8.5 اور 11 اس کی جو ہے وہ height ہے 8.5 اور 11 یہ ہے جی 8.5 اور 11 inch تو اب آپ جو ہے وہ 350 دیں ادھر ٹھیک ہے آپ 53 pages لکھیں اب جو آپ کے page count ہو کے آئیں گے وہ جو size آپ کا آئے گا وہ بلکل accurate آئے گا پھر مسئلہ نہیں بنے گا اب ہم مسئلہ کدھر کرتے ہیں اب آتا ہے یہ جی اصل میں یہ کیوں size جو ہے وہ اس نے بڑھا دیا اس کا وہ size اس لیے نہیں تو آپ کہیں گے سار آپ نے تو fix بولا تھا height جو ہے وہ 9.25 آنی ہے کیونکہ میں نے ادھر standard color use کی ہیں تو standard color کے لیے automatically width بھی بڑھے گی height بھی بڑھے گی اور letter size کے لیے جو ہے وہ width اور height جو ہے وہ increase ہو نہیں ہے نہیں تو otherwise ہم جو کر رہے ہوتے تھے six by nine کے لحاظ سے اس کے لیے جو ہے وہ 9.25 height جو ہے وہ fix ہوتی ہے otherwise یہ آپ کی جو ہے وہ size چلے گا یہ جو میں نے ادھر mention کیا ہے seventeen point three six nine اور height جو eleven pointer two five آپ use کریں گے letter size جب آپ نے book کا رکھا ہوگا clear ہوگی بات اگر آپ نے ادھر next چلتے ہیں دی اور میں book کرتا ہوں open for example ادھر سے opt trading option trading ہے اسے میں open کر لیتا ہوں جو main problems آتی ہیں نا وہ یہی آتی ہیں تو اس لیے آپ نے توجہ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی problem جو ہے وہ نہ بنے کسی جگہ پہ بھی اب میں اسے تھوڑا سا کر دیتا ہوں بڑا یہ لینے یہ one zero six pages ہیں اور اس کا size دیکھ لیتے ہیں جی کتنا ہے layout اور size یہ آپ نے ہمیشہ چیک کرنا ہے کہ میری book جو ہے وہ کس size میں بنی ہوئی ہے اس کے مطابق یہ six by nine میں بنی ہوئی ہے pages کتنے ہیں جی one zero six تو آپ جو ہے وہاں back جائیں ٹھیک ہے ktp cover calculator open کریں صحیح ہے جی اس کے بعد binding type آپ کی paper back آگی اور ساتھی میں interior type جو ہے وہ آپ کی black and white ہم نے کر لی اور ساتھ میں paper type ہمارا white paper آ گیا اور pay turn direction ہماری left to right اور measurement units جو ہے وہ ان چیز آئیں گے اور interior trim size جو ہے وہ six by nine آئے گا ٹھیک ہے جی جو اس book کا size ہے وہ ہم جو ہے وہ ادھر select کریں گے ٹھیک ہے جی پھر problem نہیں آئے گی آپ کے cover upload میں 106 پیجز ہیں جی آپ دیکھئے کہ آپ وہ جو ہے وہ fix nine point two five دے گا ٹھیک ہے اب ہم غلطیاں کدھر کرتے ہیں ہم book تو letter size میں بنا دی لیکن ادھر جو ہے وہ ہم سکس بائی نائن انچ والا select کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ mostly videos ہی YouTube پہ آپ لوگوں کو اسی کے related ملتی ہیں تو مارا cover upload ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہم اس سے آگے بار ہی نہیں پڑتے تو یہ چیز ہے 12.489 width تھا گی اور height جو ہے وہ nine point two five چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اس کی طرف بڑھتے ہیں پھر اسے میں نے download کروا لیا تھا اب ذرا دیں جی custom size کیا جی ادھر سے انچی select کرنے آپ نے ٹھیک ہے یہ select کر لیا اسے میں remove کر دیتا ہوں یہ اور ساتھ میں width width کتنے تھی جی جی ادھر گیا یہ 12.489 ٹھیک ہے اور اس کے بعد height کیا تھی nine point two five جدھر question ہونا ہے بیٹے پوچھنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے یہ میں نے جو ہے وہ size کر لیا اس کے بعد اسے بنانے کے بہت سارے methods ہیں ٹھیک ہے paperback کے cover shortcut method ہے بلکل آسانی سے بنے گا مسئلہ کوئی نہیں آئے گا اگر آپ کو problem آتی ہے center find کرنے میں اس کا center جو ہے وہ کس طریقے سے رکھیں گے تاکہ front اور back جو cover ہے ٹھیک ہے اس کا جو ہے وہ واضح پتہ چل سکے تو آپ سیدھا جائیں elements میں اور ادھر circle والا element جو ہے وہ آپ لے لیں یہ لے لیں یہ لے لیا جی آپ اسے جو میں ذرا بڑا کر لیتا ہوں ایسے ٹھیک ہے اور ساتھی میں نیچے سے بھی آپ اسے ایسے کر لیں اور اسے جو ہے وہ ہم اور small کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے pages کے لئے ہاتھ سے اسے جو ہے وہ ہم کرتے ہیں یہ آگیا اور اس کی position جو ہے وہ ہم ادھر سے پکڑ کے center کر دیتے ہیں ٹھیک ہے position آگی اس کی center تو یہ جو اس کا color ہے ٹھیک ہے یہ جو واضح نظر آ رہا ہے اسے بھی ہم جو ہے وہ تھوڑا سا کام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ چیز ہے اتنا ڈاک بھی نہیں کرتے اتنا کم بھی نہیں کرتے تاکہ واضح طور پر آپ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ یہ آپ کا center ہے اب ادھر جو ہے وہ آپ نے front cover لگانا ہے اور ادھر جو ہے وہ آپ نے back اب back cover پر کیا چیزیں رائٹ کرنی ہوتی ہیں back cover کے اوپر آثر جو ہے وہ اپنے متعلق رائٹ کروا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے آثر نے اپنے متعلق لکھنا ہے اب آپ اپنے متعلق نہیں نہیں لکھ رہے تو آپ کیا کریں اپنے بک کی ڈسکریپشن جو ہے وہ لاکھ ادھر پیسٹ کروا سکتے ہیں ایک پیراغراف چھوٹا سا ٹھیک ہے چار سے پائن لائنوں کا وہ جو ہے وہ آپ back پر رائٹ کروا سکتے ہیں آپ اپنے cover کو اپلوڈ کروا ہے ادھر اپلوڈ میں آئیں اپلوڈ فائل ٹھیک ہے اور ادھر سے جا کے download میں آپ کا جو cover ہے وہ download ہوا ہے اسے میں ادھر اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اور یہ ساتھی میں آ گیا اب ادھر جو ہے وہ اسے select کر کے لے آئیں یہ آ گیا اب ہم نے جو ہے وہ اسے پورے پیج پہ جو ہے وہ fit کرنا ہے اب اصل میں یہ trim ہو رہا ہوتا ہے cut بھی رہا ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑی تھوڑی space جو ہے وہ نیچے سے اوپر سے side سے جو ہے وہ آپ نے چھوڑنی ہے تاکہ وہ cut ہو جائے آپ کا cover جو ہے وہ cut نہ ہو بیچ میں ٹھیک ہے اس طریقے سے میں تھوڑا سا اور اوپر کو جو ہے وہ لے جاتا ہوں اور آپ نے یہ corner سے پکڑ کے کیا کرنا ہے ادھر سے پکڑ کے نہیں کریں گے اگر ادھر سے کریں گے تو آپ کا یہ جو font آپ کو نظر آ رہا ہے یہ یہ سارے کا سارا جو ہے وہ مرج ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ایسا نہیں کرنا اب اسے تھوڑا سا اور جو ہے وہ میں ایسے پکڑ کے کر دیتا ہوں ہلکا سا بلکل ٹھیک ہے یہ چیز اور ساتھی میں جو background color ہے اسے جو ہے وہ میں change کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اسے جو ہے وہ change کروا سکتے ہیں اپنا جو color رکھنا چاہتے ہیں اسے جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں یہ زیادہ جو ہے وہ closely match ہے یہ جو ہے وہ آپ رکھ لیں ٹھیک ہو کی بات اب یہ جو میں نے center دیا ہوا تھا اب اس center کو آپ remove کروا سکتے ہیں کیونکہ یہ position کو جو ہے وہ accurate کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ center دے رکھا تھا ٹھیک ہے اب جو ہے آپ اپنا control z کریں سارے remove کر دی اس نے ٹھیک ہے جی control z کروں ایک دفعہ پھر یہ چیز اب جو ہے وہ آپ text میں آئیں اور ادھر لاکھ کے جو ہے وہ کوئی بھی data آپ write کر سکتے ہیں رکھوا سکتے ہیں otherwise آپ picture پھر اوپر use کر لیں اپنی نیچے جو ہے وہ اپنے متعلق آپ write کروا دیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اپنی book کے متعلق لکھنا چاہتے ہیں book کے متعلق لکھ دیں یہ آپ نے back page پہ جو ہے وہ write کرنا ہوتا ہے ادھر تک کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی جیسے کہ میں کہتا ہوں یہ میں الکاسا paragraph ادھر سے select کر لیتا ہوں یہ اور اسے جو ہے وہ copy کر کے ادھر لگا دیتا ہوں صرف آپ کو سمجھانے کی حد جو ہے جو ہے وہ میں نے ادھر پیس کر دیا اسے یہ ہوگیا پیس ڈیٹا اور اسے جو ہے وہ تھوڑا سا میں اسمال کر لیتا ہوں اور اسے لاکھے جو ہے وہ ادھر center میں آپ لوگ رکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کا color جو ہے جو زیادہ best رہے گا وہ جو ہے وہ آپ کو ادھر سے دے لیں اگر white color اچھا لگ رہا ہے تو white color دیں اگر اور کوئی color اچھا لگ رہا ہے تو آپ اور کوئی color دے دیں جو color اچھا لگے گا آپ لوگوں نے وہی color دینا ہے اسے پکڑ کے ذرا ایسے کر لیں اور یہ پھر center میں لیں یہ ٹھیک ہوگی بات جی اس طرح سے اوپر آپ اپنی picture بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ آپ نے different other images use کرنی ہے چھوٹ چھوٹی کر کے اگر آپ نے کام کے related فنی فنی ہے تو آپ اپنی picture بھی استعمال کر سکتے ہیں فار ایزمپل میں اس سے جو ہے وہ remove کر دیتا ہوں اور آپ نے اس سے جو download جب کرنا ہے نا تو وہ pdf print میں کرنا ہے sorry pdf standard میں کرنا ہے pdf print میں بھی کر سکتے ہیں لیکن pdf standard میں جو quality ہے وہ زیادہ high ملتی ہے ٹھیک ہے آپ اس طریقے سے اسے download کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ یہ بھی جو ہے وہ نہیں add کر رہے تو پھر آپ جو ہے وہ back cover پہ کیا add کروائیں فنی بک ہے تو ادھر سے فنی sticker آپ use کر سکتے ہیں فنی سرچ کریں funny kids میں یہ ہی لکھتا ہوں تاکہ جو ہے وہ ہمیں different قسم کے stickers دیکھنے کو مل جائیں تو آپ وہ use کر سکتے ہیں اب یہ single بھی مل گیا تو آپ single بھی رکھ سکتے ہیں ادھر ٹھیک ہے اس طریقے سے اور اسے جو ہے وہ آپ download کروا سکتے ہیں بات clear ہو ہی جی اگر اس میں کسی قسم کے کوئی problem ہے کوئی question ہے تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں پھر بھی آپ لوگوں کا paperback میں first time problem آئے تو آپ بلا جگ جو ہے وہ مجھ سے رابطہ کریں میں آپ کو الگ سے zoom meeting رکھ کے complete جو ہے وہ guide کروں گا انشاء اللہ جدھر آپ کے مسئلے مسائل ہوں گے میں سارے جو ہے وہ آپ لوگوں کے clear کرواؤں گا کوئی question آئے ادھر تک تو پوچھ سکتے ہیں otherwise ہم hard cover کی طرف بڑھتے ہیں ھاں 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 مجھ سے ھاں ھاں انٹیریر ٹائپ آپ کی بلیک ان وائٹ ہے اور وائٹ پیپر ہے جی یہ لیفٹ ٹو رائٹ اور میرمن یونرس انچیز ہی رہیں گے اس کے بھی اور یہ سکس بائی نائن آجے گا اور نیچے پیجیز ہمارے کتنے ہیں جی وان زیرو سکس تو یہ وان زیرو سکس پیجیز جو ہے وہ میں نے رکھ دیئے اس کے بعد کلکولیٹ ڈیمینشنز ٹھیک ہو گیا جی اور بیٹے آپ لوگوں کے یہ بھی میں بتا دوں کہ جو میں آپ لوگوں کو کام سکھا رہا ہوں نا یہ سلو اینڈ سٹڈی چلنے والا ہے ٹھیک ہے آپ کے سٹور کو بھی مسئلہ نہیں آئے گا اور کسی قسم کی پرابلم بھی نہیں ہوگی اور سلو چلنے کا مطلب کیوں ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ ہمارا یہ سلف کا کام ہے ہم نے پیسے لگا کے مرکیٹنگ تو کرنی نہیں ہے ہم انہیں فری والے کام کو یوز کرنا ہے تو فری والا تھوڑا سا سلو سلو چلتا ہے وہ دے گا چار پیسے آپ کو لیکن کام دے گا اب جو تھانا دوسرا پبلک ڈیمین والا کام اس کی مارکیٹنگ ہوئی ہوتی تھی ٹھیک ہے تو کام آپ کا اس لیے وہ خود بخود سیل ہوتی جاتی تھی اور ان کی ریٹنگ بھی پہلے سے مجود ہوتی تھی اب آپ کی بک پہ ریٹنگ نہیں ہوتی تو تھوڑا سا کام سلو چلے گا لیکن آپ جب مرضی مجھ سے رابطہ کریں کم از کم آپ پندہ دن کے بعد مجھے میسے کر کے جو ہے وہ ضرور بتایا کرنا ہے اپنی اپ ڈیٹ ضرور دیا کرنی ہے میں ایسا نہیں ہوں کہ جناب آپ کے ساتھ جو ہے وہ تلک بریک آپ کو کام سکھا دیا اس کے بعد تو کو اور میں کو ایسا نہیں ہوگا پندہ دن کے بعد دس دن کے بعد آپ نے مجھ سے اپ ڈیٹ رکھنا ہے اور اپنے ذہن میں یہ نہیں کرنا کہ ہم نے کام سیکھ لیا ہے اور اب ہم جو ہے وہ سر کو تنگ کر رہے ہیں سر کو تنگ کرنا پھر ہوگا کہ اگر ڈے میں جو ہے وہ دو سو دفعہ آپ کو بار بار آرہے ہیں سر زوم پہ آجے زوم پہ آجے یہ تنگ کرنا ہوگا اگر آپ دس دن کے بعد کریں گے پائن دن کے بعد بولیں گے مجھے فرق نہیں پڑے گا میں سکھاؤں گا میری ڈیوٹی ہے یہ ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ کو بلڈ کروانا جو ہے وہ میرا فوکس ہے اصل میں یہ کبر کسی اور نے یوز کیا ہو پہلے بھی نہیں نہیں میٹے ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ نے آپ کہتے ہیں نا کہ یہ والا uncover ہمنا آپ کی یہ بات ہے نا کہ اس نے جو آپ پہلے یہ والا cover use کیا ہو اگر اس نے پہلے یہ cover use کیا ہوگا تو آپ کا جو title ہے وہ تو same نہیں نہ ہوگا وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آپ نے unique رکھنا ہے وہ same نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ same ہوگا تو problem ہو سکتی ہے otherwise یہ جو پیچھے background images ہوتی ہیں نا یہ copyright free ہوتی ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کاپی رائٹ کلیم نہیں آسکتا کلیر ہوگی نا بات ہمنا ٹھیک ہے جی اب بڑھتے ہیں جی اپنے کام کی طرف یہ آگے جی فورٹین پوائنٹ زیرو زیرو ٹو ویڈت ہوگی اور ٹین پوائنٹ جب آپ سکس بائے نائن انچیز اپنا جو ہے وہ سائز رکھیں گے بک کا تو فکس آپ کا جو ہے وہ ٹین پوائنٹ پور بان سیون ہائٹ آئے گی اور ویڈت میں چینج آئے گا اور پیپر بیک میں نائن پوائنٹ ٹو فائیو فیکس آپ کی ہائٹ آئے گی آپ جب سکس بائی نائن آپ نے سائز رکھا ہے اپنی بک کا ٹھیک ہے ورڈ بک کا اب جو ہے وہ ہم ادھر رکھ لیتے ہیں کام وہی ہوگا اب صرف فرق آپ کو بتا دیتا ہوں پیپر بیک میں اور اس میں آپ پیپر بیک میں درہا نا پیچھے سائز بلیک وائٹ کروں تاکہ آپ کو بات سمجھا سکو اب اس میں میں نے جو بتا ہے رو ڈبکل تھوڑا تھوڑا رکھا ہے بلکل کیا ہے تھوڑا تھوڑا رکھا ہے لیکن ہارڈکور میں جو ترم ہو رہا ہوتا ہے کٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سے زیادہ کٹ ہوتا ہے اس لیے آپ نے Йگے تھوڑا سے زیادہ جو ہے وہ اسے چھوڑ دیا کرنا ہے جس ہی کتھ تھوڑا سے زیادہ زیادہ نہیں مات niست اس طریقے میں اس اس طرح سے وہ کام فوکس ہوگا آپ کے ہارڈ کور کے لئے بات کلیر ہوئی اتنا فرق ہے باقی سائز باقی کام سارے کا سارا وہی ہے آپ جب کام کریں گے جدر مسئلہ آئے گا کور کو اپلوڈ کرنے میں اور وہ مجھے بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا اور کوئی کسٹین ہے ادھر تک تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں ادھر وائز انشاءاللہ سات چھ سات لیکچر ہو رہوں گے اور آپ کا یہ کام جو ہے وہ اینڈ ہو جائے گا جی کوئی کسٹین دادے جلدی سے ادھر وائز جو ہے وہ ہم اینڈ کرتے ہیں اوکے ہو گیا ارزو چلیں جی جزاک اللہ جی بہت شکریہ ملتے ہیں کال انشاءاللہ